السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ رمضان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آج چوبیس ماہ روزہ ہے رمضان کا بس چھے روزے رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے گزر جائیں گے کچھ روزے بیچ میں آئے تھے جو کافی زیادہ ہارڈ تھے لیکن ہم لوگ رکھ لیے ہم نے وہ بھی تو بس سب چھے رہ گئے ہیں تو چھے جو ہیں وہ تو عید کی تیاریوں میں گزریں گے تو وہ تو ایسے بھی ا جتنے زیادہ لگے گی نہیں چاہے جتنی زیادہ مرضی ہو سوری چاہے جتنی زیادہ گھرمی ہو وہ روزے ہمیں فیل نہیں ہوں گے اور نہ ہی لگے گے کیونکہ وہ عید کی تیاریوں میں گزریں گے اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہونے والا ہے تو سب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ہم یہاں کچن میں ہیں اور ہم یہاں جو ہے مصروف ہیں جی آج کے افتاری کے لیے آج جو بن رہا ہے زردہ چاول بن رہے ہیں اور پالک کے پکوڑے اور س پکوڑے اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں کرسپی چکن فرائی اور یہاں پہ ہمارے پالک کے پکوڑے ہیں بیٹر ہمارا تیار تھا تو ہم یہاں پہ پکوڑے جو ہیں وہ فرائی کر رہے ہیں ساتھ ہم چاول تیار کر رہے ہیں یہ پانی ہم نے اوبال لیا تھا اور یہاں ہم نے چاول بھی اس کے اندر ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی ہم زردے کا رنگ ڈالیں گے تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو ساتھ ساتھ ہم ساری تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب ر اور ہر طرف کچن میں چیزیں بکھی ہوتی ہیں کہیں فروٹ کی کٹنگ ہو رہی ہے کہیں وہ شیک بنایا جا رہا ہے تو ہر طرف برطن ہوتے ہیں ہر طرف کھلارا ڈالا ہوتا ہے تو وہ تو پھر بعد میں سمجھ لگتی ہے جب ہم اس کو سمیٹھتے ہیں جگہ جگہ سے برطن اٹھا اٹھا کے دھوتے ہیں تو پھر اکل ٹھکانے آتی ہے اور آج کی جو افتاری تھی اس میں ہم ایسے بھی کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ بہت ساری چیزیں تھی جو میسنگ تھی اور بازار سے آنے میں کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی اور پھر ہم نے جو ہے وہ جلدی جلدی میں ساری چیزیں جو ہے وہ تیار بھی کرنی تھی تو اس وجہ سے بس جلدی 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 ہم چیزیں بنا رہے ہیں اور یہاں پہ چاول بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہم نے اس کے اندر بادام وغیرہ ڈال دیئے تھے اور کشمش بھی ڈال دیئے تھے تو یہ ہمارے جو چاول ہیں یہ بھی جلدی جلدی میں ہم نے بنائے ہیں اور اس کے بعد پکوڑو جہاں وہ بھی ہمارے تیار ہو رہے ہیں ساتھ ہم نے چپس بیسن کے بھی بنائے ہیں اور ساتھ ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو چکن کرسپی چکن فرائی کی ریسپی ہے وہ فرسٹ ٹیم بنائے ہیں میں نے انچاللہ نیکسٹ اٹمٹ میں اور اچھی ہو جائے گی میری جو کوکنگ ہے سپیشلی چکن فرائی کے حوالے سے تو یہ میں نے سکسٹی روپیز کے ٹو پیکس لیے ہیں چکن فرائی کے اور اسی سے ہم یہ بنائیں گے یہ ساری ترکیب اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس چکن ہے چکن کو میں نے سرکہ لگا کے رکھ دیا تھا کچھ مسالے ہم لگائیں گے جس میں نمک ہے حلدی ہے کالی میچ ہے اور لال میچ ہے یہ ایک ایک چمچ ہے ساری یہ ہم لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ جو ساری مسالے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ جیسپ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ کریں گے میں نے فرس ٹیم چکن فرائی بنائی تھی اور یہ جو چکن تھی نا یہ کافی زیادہ ہیلتی چکن تھی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ٹائم لگیا تھا کیونکہ اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے فرائی چکن بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ چھوٹے چکن لینی چاہیے لیکن جو ہے نا وہ ابو جو ہے وہ کافی بڑی چکن لے آئے تھے کافی بڑے بڑے پیسیس تھے یہ سپیشلی روزٹ کے لیے کافی زیادہ پیس تھے لیکن چھوٹے وائی کی ضد تھی کہ میں نے آج ہی ان کو کھانا ہے تو پھر اس کے لیے پھر بنانے پڑے جلدی جلدی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ بیٹر ہم تیار کریں گے مہدہ ہے میں نے لیا ہے تقریبا تقریبا آدھا کپ اس کے بعد میں نے نمک اور لال میچ چرکالی میچ اس کے اندر ایڈ کیا اور ساتھ ہم اس کے اندر ایک انڈا بھی جو آئیڈ کریں گے اور پانی ڈال گیا ہم اس کے جو بیٹر ہے وہ تیار کر لیں گے انڈا ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بیٹر ہے وہ چپکا رہے جتنے بھی پیسیز ہیں چکن کے ان کے اوپر ادروائز وہ اتر جائے گا اب سٹارٹ میں ہیں جو میں نے ڈالے تھے نا پیسیز گھی میں وہ میں سے کچھ ایسے تھے جن کے اوپر سے بیٹر اتر گیا تھا تو ایک لازمی جو ہے نا وہ بیٹر کے اندر ایڈ کریں تاکہ جو آپ کا بیٹر ہے نا وہ چپکا رہے پیسیز کے ساتھ ادروائز پیس جو ہے وہ الگ ہو جائے گا چکن کا اور جو بیٹر ہوگا وہ الگ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے مکس کر لیا ہے تو ابھی ہم دکھاتے ہیں جی آپ کو کہ کیسے ہم نے تیار کرنے ہیں پیسیز یہ ہے جی مسالہ سکسٹی روپیز کا یہ پیک ہے اور آپ دو پیک میں نے لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے جو نا باول کے اندر ان کو ڈال دیا ہے ابھی میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں ایک پیس اٹھاؤں گی جو میں نے آلڈلی مرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کچھ مسالے لگا کے تاکہ یہ پھیکا پھیکا نہ لگے تو ایک پیس ہم نے اٹھانا ہے سب سے پہلے ہم نے جو نا وہ جو فرائے مسالہ ہے نا چکن کا ہم نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور اس کو اولٹ پلٹ کے نا تھوڑ اس کو کوٹنگ کر کے پھر ہم دوسرا جو ہمارا بیٹر ہے لیکوڈ بیٹر ہے اس کے اندر آٹ کریں گے اور پھر اس کی کوٹنگ کر کے دوبارہ سے ہم جو ڈرائی بیٹر ہے اس کی کوٹنگ کر کے ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو اس طرح سے کر کے ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس کی ڈرائی جو ہمارا بیٹر ہے اس کے ساتھ اور پھر کیا ہوگا ہم نے ان کو کر لینا ہے باقی پیسیس کو بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے باقی پیسیس کا جو پروسیس ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا باقیوں کو بھی ہم نے ایسے ہی کوٹنگ کرنی ہے ان کی اور بیٹر طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کی کوٹنگ ایک ساتھ کر کے جانا وہ پہلے رکھ لیں اس کے بعد سب پہ ایک اٹھا فرائی کر لیں ادروائز آپ سیپرٹ سیپرٹ بھی جانا وہ کوٹ کر کے تو ایڈ کرتے جا سکے مطلب آپ سیپرٹ سیپرٹ بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو پیس ہے اس طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور ہم سارے تیار کر لیں گے اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا کہ کس طریقے سے یہ بنے ہیں تو جی ہم نے گھی کو گرم کر لیا ہے اور ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور ہم نے بالکل ہلکی فلیم پہ پہلے ہم نے جو چولا ہے نا اس کی فلیم کو ہائی کرنا ہے یعنی کہ تیز کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو پیسیز ہے ہم نے وہ ایڈ کرنے ہیں اس کے اندر اور پھر تھوڑا سا ہم نے ان کا کلور چینج کر کے نا تو ہم نے ان کو جو فلیم ہیں بلکل لوگ کر دینی ہے کیونکہ چکن کے پیس کافی بڑے ہیں تو گلنے میں اس کو کافی ٹائم لگے گا اگر ہم ہائی فلیم پہ بنائیں گے نا تو پھر یہ اندر سے کچھ رہیں گے اور ان کا ٹیسٹ جائنا وہ بہت حراب ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے بنانے ہیں اگر بہت بڑے پیسیز ہیں تو آپ نے بلکل لوگ فلیم پہ بنانے ہیں چوٹے پیسیز ہیں تو ان کو آپ میڈیم فلیم پہ بھی بنا سکتے ہیں تو جی ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عید کی تیاری کہاں تک پہنچی میں نے عید سے پہلے ہی تیاری کر لی تھی اور ابھی تک فلحال میری جو ڈریسیز ہیں وہ سٹیچ نہیں ہوئے رمضان جو ہے وہ بھی احتتام پذیر ہو چکا ہے تو دیکھیں کہ اب یہ تک وہ سٹیچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ویسے میں نے شاپنگ کافی پہلے کر لی تھی کیونکہ لاکڈاؤن کا بھی مسئلہ تھا اور رمضان میں آپ کو بتا ہے ویسے بھی بازار جانے کا کوئی سین نہیں ہوتا تو ہم لوگ رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں آرام سکون کے ساتھ اور پھر رمضان میں ہم سٹیچنگ کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں عورتوں کے کام کرنے والا ہوتا نہیں ہے تو ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے سٹیچ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہمارا جو روزہ ہے وہ بھی صحیح سے گزر جاتا ہے ٹائم ہمارا اچھا جانا وہ پاس ہو جاتا ہے کوئی ایکٹیوٹی ہمیں مل جاتی ہے کام کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہمارے یہ کرسپی چکن فرائے بھی تیار ہو چکا ہے ان کی لک اپ دیکھ لیں پرسٹ اٹیمٹ تھی میری لیکن مزے کے بنے تھے سب نے کھائے بہت پسند کیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈاگ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ and thank you so much for watching my videos